بسم اللہ الرحمن الرحیم رنڈو بیٹھا ہوا ہے تیری تو دیکھیں ادھر ہی چھرپائی فڑی ہے تو چلو میں ادھر بیٹھوں گا تو دوستو کیسے ہو آپ جب اللہ امید کرتا ہوں صدیق ٹاک ہوں گے میری تو یہی دعایت کہ آپ صدا خوش رہے آباد رہے اور اللہ آپ کو بہت زیادہ خوش آئے اور بس ادھر ہی ہم یہ چھرپائی رکھتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر یہ دھوٹ ادھر رکھتے ہیں چھرپائی تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر تھوڑا ہوا چلتی ہے اور ادھر بھی بہت زیادہ یہ سایا ہے دیکھیں تو اب ادھر چھرپائی میں بیٹھے ہیں اور یہ ادھر کسی نے گائے باندھا ہوا ہے اپنے نظر آ رہی ہے اور ادھر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ادھر بھی چھرپائیاں رکھی ہوئے تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ کام ہے اور تو پٹے بھو دینا ہے اور اس کے بعد کچھ کام نپٹانے تو چلیں گے بازار تو میرے ساتھ ہزر بھی ہوگا اور ہم ساتھ ساتھ چلیں گے تو ویڈیو پوری دیکھنا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونی والی ہے موسیقی بھی ہوگا موسیقی بھی ہوگا موسیقی بھی ہوگا چلارہ میں ہوں ہاں؟ 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 نا نا پیکو ایک دبل ایشان تھی نہیں؟ اڈیجین والا؟ ہاں؟ 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 صحیحا؟ ہاں؟ 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 تو دوستو اب یہاں ہی تھے ہم بازار جو کام تھے وہ نے پڑا دیا تو ابھی ادھر ایک خوبصورت سا جگہ ہے تو میں نے کہا چلو یہ جگہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو میرے ساتھ رہی گئے کہ یہ بھی نہیں جانا ہے اور ابھی ادھر تھوڑا سا کولڈرنگ سوہرہ لینا ہے تو اس کے بعد جائیں گے ادھر وہ جگہ پر تو ادھر جائیں گے پھر تو چلو جی آتے ہیں وہ کچھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جاتے ہیں تو جی یہ ہم ادھر آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر جو نیر ہے وہ ہے اور ہم اس کے نیچے جائیں گے ادھر سے راستہ گیا ہوا ہے تو نیچے جا کے ادھر بہت ہی زبردست جگہ ہے اور یہ سامنے جو ہے نا یہ روڈ ہے اور یہ بہت پہلے سے بنا ہوا ہے پاکستان بننے سے پہلے یہ روڈ بن چکا ہے اور یہ پتر ہو گئے چلو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں نیچے بھی ہے تو میں آپ کو دیکھاؤں گا لیکن اب ادھر سے جائیں گے نیچے اور وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جگہ ہے ادھر دیکھیں یہ مچھلی بھی پکڑ رہے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ مچھلی ہوتی ہیں ادھر اور اس کو جندے بھولتے ہیں اس جگہ کا نام جندے ہے اوپر نہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ پاکستانی پروجیکٹ ہے یہ پہلا والا یہ پاکستانیوں نے بنایا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر پانی گزر چکا ہے روڈ نہیں ہے اس کے درمیان میں پانی بھی گزر چکا ہے اور اوپر روڈ بھی ہے تو بہت ہی زبردست جگہ ہے اور یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے یہ بنی ہے تو چلو جی چلتے ہیں آگے موسیقی موسیقی تندے نہیں ہے جو نیر کا پانی ہے وہ بہت ہی تندے ہیں اور یہ اتنے نہیں ہے پس تقریبا بہت توڑے ہیں تو اسی وجہ سے جو دون پھر اکر استان کر بھی گرم کی ہوگا ہے اور ادھر یہ لوگ جہاں مطلب جتنے بھی کارے وغیرہ ہیں یہ سارے نہلاتے ہیں میں بھی اپنے بائی کو ساپ کروں گا اس کی بھی سرکس کر آجھیں گا یہ دیکھیں بہت کی پاکستان بننے سے پہلے یہ بن چکی گئے یہ پاکستانی پاکستان ہے لیکن یہ بہت کی جباردست ہے مطلب سارا پتر لگو گیا ہے یہ تو سیمت کا بنتا ہے نا رسی سی اور یہ جو پہاڑ کے پتر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر لگائے گئے ہاں ہاں جو روپے ہاں 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 یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دیوار ہے اس کے اوپر جاؤ تو ایک ہزار لو لوں لے گا ایک ہزار میں آپ کو دے دوں گا تو میں نے کہا ہاں ہمیں اپنی جان پیاری ہے ہاں 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 بہت زیادہ سر چکرا جاتا ہے اور پانی بھی ہے دیکھیں رولا اچھا یہ اوپر سے پانی پینک رہے ہیں اور یہ اوپر نہرے تو چلو کوشش کریں گے اگر چل سکتے تھے اوپر دیوار پہ تو وہ بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ سارا پتر ہے پتر لگا ہوا ہے اس میں سارا پتر ہی پتر ہے تو اسی وجہ سے یہ پائدار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر روڈ بھی گزرائے اور اس کے درمیان میں یہ نہر بھی گزر چکا ہے موسیقی 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 تو ابھی پہنچ گیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے چلو میں ادھر کا وزٹ بھی کراتا ہوں ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہے پانی بہت ہے تو اسی وجہ سے یہ گاس بیوکتے ہیں ادھر اور ہر کوئی گائل وغیرہ سب کچھلاتے ہیں اور یہ سارے گاس کاتے ہیں دیکھیں اور یہ اوپر روڈ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے لوگ جا رہے ہیں اس میں یہ تقریباً اٹھارہ سو سیدی کا اپپل ہے اور اس کا نام جیندے ہے جیندے یہ جگہ ہمارے گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے پاس لے پر ہے اور یہ ٹنڈا بھی ہے کیونکہ یہ زمین کے توڑا نیچے تو ادھر لوگ چرپائیاں بھی رکھتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہو جائے یہ پھل جو ہے نا اس کے اندر تو دوپ وغیرہ بھی نہیں پڑتی اور بہت زیادہ جو ہے نا لوگ ادھر آتے ہیں تو ابھی ہمارا لنچ کا ٹائم ہو گیا مجھے تو بہت زیادہ پیاس لگی تو میں نے کہا چھلو تھوڑا ساتھ ڈرنگز مہیں گی موسیقی 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 آج کل کے زمانے کے یہ گائی بھی چپس کھاتے ہیں اور یہ جو جگہ بنائی گئی ہے یہ ادھر نیر سے آیا ہوا ہے مطلب جب نیر میں پانی زیادہ ہو جائے تو پھر اس طرف بھی شروع ہوتے ہیں ادھر بن بھی لگائے ہیں تو میں وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گا تو چھلو جی چھلیں توڑے بہت پانی آ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ مردار میں آتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت بھی کھولی ہے مہر کا سارا پانی ادھر شروع کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ جگہ بھی بڑی ہے اور یہ جنگے جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا ہے تو جب کوئی بچہ وغیرہ نیر لے کے جاتا ہے نا تو یہ پھر ادھر سے بن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیر کیلئے بنائے ہوئے ہیں اور میں آپ کو آگے بھی لے کے جاؤں یہ بن لگائے گئے ہیں جو پانی سٹارٹ آن آف ہوتے ہیں اس سے مطلب جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں اس جگہ پر میں آپ لوگ کو لے کے جاتا ہوں اور وہ سامنے ادھر پہاڑے بھی ہیں جس سے یہ سنگ تو یہ جگہ ہے جی یہ دیکھیں اوپر جو ہے نا ادھر سے پانی آتا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ادھر سے یہ چھلو ہوتے ہیں سارے پانی اور جو پھل تھا وہ یہ والا ہے جو نیچے سے میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ اس کی اوپر پانی جا رہا ہے اور جو دوسرا تھا جو میں نے کہا پاکستان والوں نے بنائے یہ وہ ادھر سے پانی جا رہا ہے تو یہ جی لو آگئے بینس بہنے بینس بہنے آگئے اب یہ نہ آئیں گے اور جتنے بھی جانور ہوتے یہ ادھر آتے ہیں اور اس میں نہ لاتے ریڈی 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 میں نے کہا سمجھ رہی ہے میرا پکچر بنا رہی ہے تو جی کیسا لگا ادھر کا ویو امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ لوگ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ابھی جلدی جلدی سے بائک کو نہ لائیں گے تو آج کا و لوگ ادھر ہی ہتم کریں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور جو میرے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو مجھے ابھی دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ